دوستو ایمپلائیز کو آپ اگر ایک کام کرتے ہیں کسی دفتر میں کسی کمپنی میں تو آپ کی ملازم چھوڑ جاتے ہیں ایک ملازم کو ٹرین کرنے میں کم سے کم سال لگتا ہے اوسطہر کمپنی کا تو کسی ملازم کا کسی کمپنی کے لیے چھوڑ جانا سال سے پہلے نقصان دے ہے ایک ملازم منافع بخش جو ہے نا ایک سال بعد ہوتا ہے جب اس کو تجربہ ہوتا ہے جب وہ آپ کے گاہکوں کو پہچانتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ مخلصی کے ساتھ کام کرتا ہے تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ملازم کی ساٹھویں دن بھی وہی عزت کریں جو آپ پہلے دن کرتے تھے پہلی چیز ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کاروبار میں ہمیشہ جب بھی منافع کمانے کی کوشش کریں نا موجودہ منافع سے تو منافع مارکٹ سے کمائیں اپنے گاہک سے اپنے ملازموں کی تنخواہیں کاٹنے سے نہیں ایک چیز اگر آپ کو دس روپے کی ملتی ہے آپ کو ایک سٹی میں آپ دوسرے سٹی ڈھونڈیں جہاں پہ وہ آٹھ روپے کی ملتی ہے تاکہ آپ کو وہاں سے منافع ہو نہ کہ آپ نے اپنے امپلائز کی تنخواہ سے کٹھوٹی کرنا تیسری چیز ان کو عزت دینی ہے ان کو فیملی سمجھنا ہے ان کے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا ہے تو وہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے